دیکھتی آنکھوں سنتی ہے کانوں کو میرا سلام عید نبارک عید کے بعد یہ میرا پہلا کلپ ٹاک ہے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ چھٹے کے ذران کافی باتیں ہوتی رہی لوگوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ کچھ انویسٹ کے ساتھ بھی اور موٹی موٹی کچھ سمورائزیشن کچھ خیالات تھے جو میں نے سوچا بڑی جلی سے کھوٹی تھی کلپ ٹاک میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں آج کا جی ٹاپک سیمپلی جو ہے وہ ہے ایکسپو ٹونٹی ٹونٹی جو کہ دوبائی میں ہونے والا ہے آپ کو شاید علم ہوگا کہ یہ پہلا ایکسپو ہے جو کہ میڈلیسٹ آفریقہ اور ساؤتریس ایشیا میں ہو رہا ہے دوبائی کے اندر ٹونٹی ٹونٹی میں اور اس میں تقریباً دو سو سے زائد انٹرنیشنل پارٹسپنٹ آئیں گے ایک سو بانوے ہنڈرنینٹی ٹو کنٹریز سے اس کا افتتاح ہوگا اکٹوبر دو ہزار بیس میں اور یہ تقریباً آپ کہلیں چھے مہینے تک چلے گا ایک سو ستر دن کے آس پاس اس کی ایک تھیم ہوتی ہے جو کہ اس دفعہ کی تھیم جو ہے اس کا نام ہوگا کنیکٹنگ مائنڈ اینڈ کریٹنگ دی فیوچر اس تھیم کے ساتھ ساتھ میں تین سب تھیمز اس کے ساتھ آتی ہیں جس کے اندر ان کا انوان بیسکلی ہوئے جس کے تحت یہ سارا کے سارا ایکسپو چلے گا ایک اپرٹینٹی موبیلیٹی اور سسٹینبیلیٹی آپ یوں کہہ لیجے کہ اس ایکسپو کے ذریعے تقریباً پچیس ملین وزیٹرز یا حضرات اس ایک سو ستر دن کے پیریڈ کے دوران وزیٹ کریں گے دبائی کو اور آکھر دیکھیں گے یا ڈسپلی کریں گے مختلف خیالات پروجیکس ڈیٹیلز جو کہ ان سب تھیمز کے حساب سے بنائی جائیں گی تو اوورال یہ بہت بڑا ایونٹ ہے اور آپ یوں کہہ لیجئے کہ دبائی کے جو رولر ہیں شیخ محمد بن راشد المختوم اور جو کراؤن پرنس ہیں دبائی کے شیخ خامدان انہوں نے پچھلے دنوں جا کے وزیٹ کیا ہے پورے انفرسٹرکچر کا معاینہ کیا ہے اور انہوں نے یہ اہد کیا ہے کہ یہ ایکسپو کی ہنڈرڈن سکسٹی ایٹ آلماس ایک ستر سالہ ہسٹری میں سب سے بہترین ایکسپو جو ہے وہ ہم یہاں پہ دبائی میں آپ کو کر کے دکھائیں گے تو یہ بہت خوشائیم بات ہے اور اس سے جتنے بھی یہاں پہ لوگ مقیم ہیں جتنے بھی لوگ باہر سے آ رہے ہیں ان کا اعتماد اور جو شو بل بلہ اور بڑھتا ہے کہ اس قسم کی اپورٹینٹی کو بہت لوگ ان کیش کرنا چاہیں گے اس کے ساتھ دبائی گورنمنٹ نے ایکسپو ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے لیے تقریباً آپ کے لیے دو سو ستتر تو ہنڈرن سیمٹی ملین اپروکسیمیٹلی یا تقریباً میرا حال ہے پچھتر ملین یو ایس ڈالر ایلوکیٹ کیے ہیں جو کہ صرف اور صرف اس کی لینڈسکیپنگ اور ایریگیشن کی پروجیکس کے اوپر لگایا جائے گا اس کے ساتھ میں کچھ اور ڈیٹیل جو مجھے پتا چلی تھی کہ پرائیوٹ ایوییشن انڈسٹری جو ہے جو کہ دبائی سے کافی ہے بلی منسلک ہے اس کے جتنے بھی پارٹسپنٹس ہیں جو بھی حضرات اس انڈسٹری سے ہیں ان میں تھی کچھ لوگوں نے بیانات بھی دیئے ہیں کہ ان کی توقع ہو یہ ہے کہ تقریباً اس ایکسپورٹ ٹوینٹی ٹوینٹی کے دوران آپ کہیں کہ چالیس پرسنڈ کا اضافہ دیکھنے کو ملے گا پرائیوٹ ایئرکراف کی مومنٹس کے لحاظ سے اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی آپ کی مومنٹس اس انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہیں ان کا پورٹی پرسنڈ انکریس بتوقع ہے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ریل اسٹیٹ کی انڈسٹری اور اس کی ساتھ میں جتنی بھی سپورٹنگ انڈسٹریز ہیں وہ سب سے بڑے بینیفیشری ہوں گے اس ایکسپو کے لے کر تو ظاہری بات ہے جتنے بھی انویسٹر حضرات ہیں یا جتنے بھی حضرات ہیں جو کہ طبائی کے بہترین جگہ مانتے ہیں ایک الگ سے اپنا گھر بنانے کے لیے تو کافی ایفیکٹیو ہے کہ وہ آ کے دیکھیں اور اس چیز کو اچھے طریقے سے متعلق کریں کہ ان کو افورڈیبیلیڈی کے لحاظ سے اور لوکیشن کے لحاظ سے بہترین آفوز جو ہیں وہ ان کو ملتے رہیں گے جو ہیڈ ہیں ایکسپو کے آرگنازیشن کے انہوں نے بلکہ اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ وہ توقع کرتے ہیں کہ دوبائی ایک ایکسپشنل ٹوینٹی ٹوینٹی ایفنٹ کر کے دکھائے گا پورو دنیا کو تو اس کے ساتھ بس موٹی موٹی بات ہی ہے کہ چیزیں بہت خوشائم طریقے سے آگے چل رہی ہیں اور کافی سارے لوگوں کو ان معلومات کے ذریعے امید کرتا ہوں کہ یہ پتا چلے گا کہ دوبائی میں اب بھی بہت ساری آپشنز ہیں کاروبار کے لیے انویسمنٹس کے لیے تو ضرور آپ ٹائم نکال کے میری ویڈیو دیکھ دیکھئے گا سبسکرائب کرئے گا تاکہ آپ اور ویڈیوز ملتی رہیں اور کوئی بگر آپ کو ڈائریکٹ سوالات ہوں ضرور مصرابطہ کریں کوشش پوری ہوگی کہ مطمئن طریقے سے آپ کو جواب دیں گے بہت شکریہ ڈائنکیو